نمسکار دوستو میں ہوں ڈاکٹر رائن سونی ہو پہتین کاسمیٹر رویشٹ آج ہم دوبارہ سے ایک ویڈیو لے کے آئے آپ کے سامنے جیسے بات کریں گے بالوں کی دیکھوال کے بارے جس کے یوز سے آپ کو بالوں کی ہونے والی سمسیہوں سے کافی حد تک نجات مل جائے گی تو اس طرح کی جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو انٹر ضرور دیکھیں اور یادی ابھی بھی آپ نے میرا چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب جرور کریں نیچے دی گئی سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور ویل آئیکن کو بھی دبائیں جس سے میرے ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہیں دوستو ایسا کون ہے جسے سکایت نہ ہوگی اس کے بال جھڑ رہے ہیں ساہد ہی کوئی ایسا وقتی ہو جس کی آج کے جیون سیولی کے حساب سے بال جھڑنی کی سمسیہ یا شکایت نہ ہو اس کے پیچھے کئی کارور سکتے ہیں اس میں ڈینڈف، بدلتا موسم، کوئی بیماری، پیگننسی، بالوں کی صحیح دیکھوال نہ ہونا کئی طرح کی چیزیں سامنے لیں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بال نہ جھڑے اور اس کے لیے آپ کو کوئی محرد نہ کرنی پڑی تو اس طرح کی سمسیہ سے نپٹنے کے لیے آج کوئی سولوشن نہیں ہے اس کے لیے آپ کو آج کل کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو اپنے بالوں کی کیئر کرنی پڑے گی ہاں کیئر کرنی کیسے ہے یہ ہم بتائیں گے دوستو بالوں کی دیکھ بھال کیلئے بالوں کے دھونے کا طریقہ آنا بھی بڑی آوشک ہے اس کے لیے نہانے سے پہلے بالوں کو کنگی ضرور کریں جس سے نہاتے سمیں آپ کے بال پڑھیں گے نہیں اور ٹوٹیں گے نہیں بالوں کو دھونے کے لیے ہمیسہ تھنڈے پانی کا استعمال کریں جس سے بال سیدھے ہوں گے اور مجبوت ہوں گے سوست بالوں کے لیے کنپنی تیل کی مساج کریں اس کے ساتھ اسٹیم دیں نیو اور آولا کے رس کو ملا کر جڑوں میں لگائیں جس سے آپ کا ڈینڈ اف بھی ختم ہو جائے گا دوستو دوسرا بالوں کو دھوتے سمیں سیمپو کریں سیمپو کرنے کے لیے شوڑے کنگے کا استعمال کریں جس سے سیمپو آپ کے پورے بالوں تک جائے گا اور بالوں کو ٹوٹنے سے بچائے گا کنڈیشنر کرتے سمیں بھی کنگے کا استعمال کریں جس سے کنڈیشنر پورے جڑوں تک جائے اور بال تھوڑے تھوڑے کنگی کریں پورے بال کھڑیں گے تو بال فسیں گے اس سے بچاؤ کے لیے کنگی کر کر کے کنڈیشنر کا استعمال ضرور کریں بالوں کو ہیلی بنانی کی کچھ ٹپس جب بھی بالوں کی مساج کریں ہلکے ہاتھوں سے کریں تیج یا جوڑ جوڑ سے مساج کرنے سے بال کمجور ہوتے ہیں اور ٹوٹتے جاتا ہیں ہیلی وال پانی کے لیے ہفتے میں دو بار ناریل کے تیل سے مساج جرور کریں بالوں کو چمکدار بنانے کے لیے نیومیت روپ سے کنڈیشنر کا استعمال ضرور کریں چائے کی پتی نیبو کا رس ملا کر بالوں میں لگانے سے بالوں کی سمجھیں کم ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں بال چمکدار اور سوفٹ بھی ہوتے ہیں دوستو اگر آپ کے بالوں میں روسی ہے تو پیاج کا رس لگا کر پانچ مٹ رکھیں اور پھر اس کے بعد دھولیں جس سے ڈینڈ اپ بڑی جلدی ہی ختم ہوئے دوستو ڈینڈ اپ کی سمجھ سے برسات و ٹھنڈ کے موسم میں جادہ ہوتی ہے اور بال جھڑتے بھی جادہ ہیں اس موسم میں بالوں کی دیکھ بال زیادہ کریں اور زیادہ دھیان دیں دوستو اسی طرح کی اور جانکاری کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ زیادہ سیئر کریں ابھی بھی اگر آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دی گئی سبسکرائب کی بٹن کو ابھی دبائیں اور گھنڈی کو بھی دبائیں جس سے میرے دوارے بنا گئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو جلدی سے جلدی پرابت ہو دوستو بالوں سے ریلیٹڈ اور جانکاری کے لیے میں آپ کو نئے ویڈیو اور ٹپس بتاتا رہوں گا باقی بھنوال